پیسہ واپس کرنا ہے پی بیک پیریڈ کہتے ہیں اور جس میتھرڈ کے تھرو ہم اس کو نکالیں گے کیلکولیٹ کریں گے پی بیک پیریڈ کو اس کو ہم پی بیک پیریڈ میتھرڈ کہتے ہیں پی بیک پیریڈ میتھرڈ وہ آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں جنہوں نے اپنا جو کیپیٹل ہے وہ لگانا ہوتا ہے اور فردر اپنے پروجیکٹس پہ اور ان کو اپنا کیپیٹل واپس چاہیے ہوتا ہے جو مینجرز یا جو انویسٹرز ہیں وہ پی بیک پیریڈ اس لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس لیے پی بیک پیریڈ نکالتے ہیں تاکہ ان کو تاکہ وہ کوک ججمنٹ کر سکیں جلدی تیزی سے اندازہ لگا سکیں اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں کہ ان کو کتنے ٹائم میں پیسہ واپس آئے گا تاکہ وہ اپنے اور ادھر پروجیکٹس کے اوپر اس پیسے کو انویسٹ کر سکیں اب لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کمپنی ہے ایف پی او کمپنی جس نے اپنا جو انویسٹمنٹ کی ہے انیشن انویسٹمنٹ مطلب شروع میں اس نے جو پروجیکٹ میں پیسے لگائے ہیں وہ لگائے ہیں ایک ٹین تھاؤزن روپیز اور اس کو جو اینویل انفلو آئے گا جو اس کو اینویل پیسے آئیں گے بزنس میں اس پروجیکٹ کی وجہ سے وہ ہیں روپیز ٹوئنٹی فائف ہنڈڈڈ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پی بیک پیرٹ کو آرگنیزیشن میں کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو پی بیک پیرٹ کو ایک فامولے کے تھرو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اگر اس کی ایک جیسی کیش مطلب ہر سال ایک جتنے پیسے آئیں گے تو پی بیک پیرٹ کو اس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ پی بیک پیرٹ اس ایکوز ٹو انیشیل انویسٹمنٹ مطلب جتنا پیسہ پروجیکٹ کے شروع میں لگایا ہے ڈیوائیڈ بائی اینویل انفلو جتنا ہر سال انفلو آئے گا ہم یہ فامولا اس صورت میں یوز کریں گے جب ہماری کیش فلوز ایک جیسی ہوں گی اب انیشیل انویسٹمنٹ ہمیں یہاں دی گئی ہے ایف پی او کے لیے ایف پی او نے دس ہزار روپے انیشیل انویسٹ کیے دس ہزار روپے اس پروجیکٹ پر لگائے ڈیوائیڈ بائی اینویل انفلو اینویلی جو سال میں اس کو پیسے آئیں گے وہ آئیں گے پچیس سو روپے تو یہ ہمارے پاس جب ٹین تھاؤزن کو ٹوئنٹی فائی فنڈڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فور یرز مطلب چار سالوں میں یہ دس ہزار روپے واپس آئیں گے ایف پی او کمپنی کے پاس لیٹس سپوز اب ایف پی او کا اس نے انیشیلی تو انویسٹ کیا ہوئے ٹین تھاؤزن لیکن اینویل کیش فلو جو اینویل اس کا انفلو آئے گا وہ پچیس سو کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ اگر دو ہزار روپے کا آئے گا ہر سال تو پھر پی بیک پیرٹ کیا ہوگا اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پہ پی بیک پیرٹ کیا کیا اب اگر ہم دو ہزار کے لیے کیلکولیٹ کریں تو وہ آئے گا ٹین تھاؤزن انیشیل انویسٹمنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو تھاؤزن اینویل انفلو تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فائف ایئرز اب اس صورت میں ایف پی او کیا ڈیسین لے گی ایف پی او کون سا پروجیکٹ ایکسپٹ کرے گی اب جو ایف پی او ہے وہ وہ والا پروجیکٹ ایکسپٹ کرے گی جس میں جو پی بیک پیرٹ ہے وہ کم ہوگا کم ہوگا پی بیک پیرٹ مطلب اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ جلدی واپس آ جائے گا تو اس کا ڈیسین رول کیا ہوتا ہے پی بیک پیرٹ کا کسی پروجیکٹ کے لیے اس کا ڈیسین رول یہ ہوتا ہے کہ جون سا پروجیکٹ آرگنائزیشن یا کمپنی کو جلدی پیسہ ریٹرن کر رہا ہے جس کا پی بیک پیرٹ کم ہے مینیموم پی بیک پیرٹ ہوگا جس کا کم ٹائم پیرٹ ہوگا اب اس کیس میں پانچ سال زیادہ ہیں تو چار سال والا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا جس میں ان فلو ہمارے پاس پچیس سو روپے کا ہر سال آ رہا ہے دس ہزار روپے کے لیے اب یہ تو بات ہوگی کہ ہر سال اگر ایک جیسا ایون کیش فلوز آئیں گی تو کیا ہوگا تو اس طرح سے کلکولیٹ کیا جائے گا جیسا ہم نے اس فارمولے کے تھو کیا لیکن لیٹس سپوز کہ اب جو آرگنائزیشن میں ہر سال ڈیفرنٹ کیش فلوز آ رہی ہیں اب ان ڈیفرنٹ کیش فلوز کے کیس میں کس طرح سے کلکولیٹ کیا جائے گا پی بیک پیریٹ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ان ڈیفرنٹ کیش فلوز کے لیے ان ایون کیش فلوز کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے اب اسی اگزیمپل میں ایف پی او کمپنی کے لیے لیٹس سپوز اگر انیشل انویسمنٹ وہی ہے یہ زیرو پہ انیشل انویسمنٹ ہوئی ہے ہماری روپیز ٹین تھاؤزن کی اور ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یئر ون پہ یئر ٹو پہ یئر تھری یئر تھری فور پہ اور یئر فائف پہ ہمیں ڈیفرنٹ کیش فلوز آ رہی ہیں اور وہ کیش فلو ہیں یئر ون پہ ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سپوز ٹری تھاؤزن روپیز کا ان فلو آ رہا ہے یہ زیرو پہ کیونکہ ٹین تھاؤزن کا ہم آؤٹ فلو کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کے اراؤنڈ بریکٹ لگا لی ہم نے اس کو نیگٹیو میں شو کرنے کے لیے یئر ون میں تھری تھاؤزن یئر ٹو میں ٹوینٹی فائف ہنڈڈ یئر تھری تھاؤزن یئر فور میں تھرٹی فائف ہنڈڈ اور یئر فائف میں ہمیں یہ پی بیک کرے گا ففٹین ہنڈڈ روپیز ان فلو دے گا اب ہم کیا کریں گے کہ ان انہیون کیش لوز کے لیے کیلکولیٹ کر لیں گے اپنا پی بیک پیریڈ کیونکہ دس ہزار شروع میں تھا تو ایک جو فرسٹ یئر ہے اس میں ہمارے پاس کتنے روپے بچ جائیں گے وہ بچ جائیں گے ٹین تھاؤزن مائنس سری تھاؤزن تو یہ ہمارے پاس آگے سیون تھاؤزن روپیز اسی طرح نیکسٹ یئر کے لیے کریں گے تو سیون تھاؤزن روپیز ہمارے پاس کیونکہ آوٹ فلو تھا تو یہ پچیس سو روپے جب اس میں سے ہم نے مائنس کر دیا تو آگیا پینتالیس سو فوٹی فائف ہنڈرڈ روپیز اب کیونکہ ہمارے پاس جو انیشل آوٹ فلو میں سے پیسے بچ یہ ہیں وہ ہیں پینتالیس سو فوٹی فائف ہنڈرڈ اس میں سے جب ہم ٹری تھاؤزن روپیز کو لیس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ففٹین ہنڈرڈ اور نیکس ٹائم اگر ہم دیکھیں کہ ففٹین ہنڈرڈ میں سے مائنس تھرٹی فائف ہنڈرڈ تو یہ تو نیگٹیو آ جائے گا تو ہم نے اس کیس میں ایسا نہیں کرنا کہ ففٹین ہنڈرڈ میں سے تھرٹی فائف ہنڈرڈ کو لیس کر دیں اب اس کا کیا مطلب ہوا پہلے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ایک سال ہو گیا یہ دو سال ہو گیا اور یہ تین سال کا ٹائم پیرڈ ہو گیا لیکن اب یہ کیونکہ پندرہ سو روپے بھی ہم نے ریکاور کرنے اور اس میں کچھ مہینے لگیں گے تو اب جب ہمارے پاس اتنا اویلیبل بیلنس نہیں رہا کہ ہم نیکسٹ یئر کو میٹ کرسکیں نیکسٹ یئر کو ہم ایسے کیلکولیٹ کرسکیں اب جو نیکسٹ منٹ ہمارے پاس آئیں گے وہ ہم اس سال کیلکولیٹ کریں گے کہ اس ففٹین ہنڈرڈ کو اپنا یہ جو لاسٹ ہمارے پاس کیش انفلو آ رہا ہوگا تھرٹی فائف ہنڈرڈ کا ہے جو اس کے ساتھ تھرٹی فائف ہنڈرڈ کو ففٹین ہنڈرڈ کے ساتھ ڈیوائٹ کر دیں گے تھرٹی فائف ہنڈرڈ کو تو ہمارے پاس یہ کچھ زیرو پوائنٹ فور تھری آ جائے گا مطلب اب کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل پی بیک پیریٹ بنے گا وہ ہوگا تھری یئرز پلاس زیرو پوائنٹ فور تھری مانس مطلب کہ ٹوٹل کتنا آ جائے گا ہمارے پاس ٹائم پیریٹ جتنے سالوں میں ہمیں یہ ایف پیو پی بیک کرے گا اگر اس کے ڈیفرنٹ کیش فلوز ہیں تو تھری پوائنٹ فور تھری یئرز میں ہمیں پی بیک کرے گا اور ڈیفرنٹ کیش فلوز کے کیس میں بھی ہمارے پاس ڈیسین رول وہی رہے گا کہ منیوم پی بیک کا جو پیریٹ ہوگا اس کو ہم نے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایکسپٹ کرنا ہوگا جس کا کم وقت لگے گا پیسے واپس کمپنی کو دینے میں اسی طرح اب ہم چلتے ہیں بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ پی بیک پیریٹ کی ڈسکاؤنٹڈ پی بیک پیریٹ کو بھی کمپنی کی کسی پروجیکٹ کی پروفٹیبلٹی میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈسکاؤنٹڈ پی بیک پیریٹ کی بھی سیم ڈیفینیشن ہے جو ہم نے پی بیک پیریٹ کے لیے یوز کی تھی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹیبلٹی کتنے وقت میں ہمیں پیسے انویسمنٹ کے واپس کرے گا تو جتنے وقت میں اس نے پیسے انویسمنٹ کے واپس کرنے ہیں اس کو ہی ہم ڈسکاؤنٹڈ پی بیک پیریٹ کرتے ہیں سیمپل پی بیک اور ڈسکاؤنٹڈ پی بیک پیریٹ میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پہ ہم کیش فلوز اوریجنل کیش فلوز لیتے ہیں ریال کیش فلوز کو لیتے ہیں اور جو ہمیں پاس discounted payback period میں ہم discounted cash flows کو لیتے ہیں یہاں پہ ہم dcf لکھ رہے ہیں discounted cash flows کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ discounted cash flows کے لیے یہ جتنی بھی ہماری cash flows ہیں ان کی present value calculate کر لینی ہے اسی example میں let's suppose کہ ہمیں rate دیا ہوا ہے جو interest کا وہ دیا ہوا ہے 10% کا اب 10% پہ جسہاں ہم پچھلی ویڈیوز میں present value کو calculate کرتے آئے ہیں اسی طرح ہم اس میں بھی present value کو calculate کریں گے present value کے ایک دفعہ formula revise کریں تو present value is equal to future value 1 plus r مطلب rate of interest raised to power minus n f v future value کے لیے r rate of interest کے لیے n number of years کے لیے تو یہاں پہ اگر ہم first year کا calculate کریں present value تو ہمارے پاس ہے 3000 into 1 1 plus r مطلب 1.10 جب ہم 1 plus 0.10 کریں گے 0.10 ہمارے پاس 10 divided by 100 کرنے سے 0.10 تو 1.10 raised to power minus 1 کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ 0 کے لیے 10,000 روپیز ہے تو یہ 10,000 روپیز ہی یہاں پہ discounted cash flows بھی رہیں گے اور یہ outflow ہوگا اب جب ہم نے اس کو solve کیا تو ہمارے پاس جو discounted cash flows آئیں 2727 روپیز ہمارے پاس year 1 کے لیے آ گیا اسی طرح 2500 کے لیے ہم year 2 کے لیے اپنا present value calculate کر لیں گے اسی طرح year 3 اور year 31 اب ہم نے پہلے تو کیا تھا کہ ہم نے simple cash flow کی basis پہ اپنا calculate کر لیا تھا payback period اب ہم discounted cash flows کی basis پہ اپنا جو period ہے اس کو calculate کریں گے وہ ہم کس طرح سے کریں گے کہ پہلے ہم نے 10,000 میں سے 3,000 less کیا تھا تو 700 remaining بچا تھا اب ہم 10,000 میں سے یہ 2727 کو less کر دیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا 7273 اسی طرح اب 7273 میں سے جب ہم 2066 کو less کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5207 اب اسی طرح 5207 کیونکہ remaining ہے اس میں سے جب 2254 less کریں گے تو ہمارے پاس 2953 آ جائے گا اب 2953 available ہے اب جب اس میں سے 2390 کو less کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 563 اب لیکن 563 اتنا enough نہیں ہے کہ اس کو ہم 931 کو cover کر سکیں تو جس طرح پہ یہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ 1500 کو 3500 سے divide کیا تھا اسی طرح اب کیوں کہ last ہمارے پاس بچتا ہے 563 اور یہاں پہ جو 563 ہمارے پاس بجٹ ہے اور اس میں سے ہمارے پاس جو ابھی cash flow آنی ہے وہ 931 کی ہے تو یہاں پہ بھی ہم کر دیں گے 563 divided by 931 تو یہ آ جائے گا 0.60 تو مطلب اب کتنے سال ہوئے یہ ایک سال یہ دو سال یہ تین سال اور یہ چار سال اور پانچویں سال میں ہمارے پاس zero point سوری یہ ایک سال یہ دو سال یہ تین سال یہ چار سال اور ہاں پانچویں سال میں zero point six zero months مطلب اب یہ کتنا ہو گیا four point zero six zero years تو four point six zero years ہمارے پاس آ جائے گا اگر ہم ڈسکاونٹڈ پی بیک یوز کریں گے اور اگر سمپل پی بیک یوز کر رہے تو ہمارے پاس three point four three آ جائے گا ڈسکاونٹڈ پی بیک میں آیا four point six zero تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پی بیک پیریٹ کیا ہے پی بیک پیریٹ کو اگر سیم cash flows ہوں تو کس طرح سے calculate کیا جائے گا انیون ہوں تو کس طرح سے کیا جائے گا اور ڈسکاونٹڈ cash flows کو کس طرح سے calculate کیا جائے گا زندوب سنتان